اسلام علیکم دوستو کتے کی قبر کی اصل حقیقت کیا ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے جو کہ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر کے درمیان موجود ہے اور اس جگہ کی کل اعراضی ڈھائی لاکھ اکڑ ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس جگہ کو کتے کی قبر کیوں کہا جاتا ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ سندھ اور بلوچستان بارڈر کے بیج میں ایک بروہی قبیلہ رہتا تھا اور آج بھی رہتا ہے اسی بروہی قبیلے کے ایک آدمی کو ایک کتہ بہت اچھا لگ جاتا ہے پھر وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے کر آ جاتا ہے اس کا گھر پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے اور اس پہاڑ کو کھیر تر کہا جاتا ہے اپنے گھر لانے کے بعد وہ اس کی پرورش شروع کر دیتا ہے اس بندے کو اس کتے سے بہت ہی محبت ہو جاتی ہے کتہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا دوست بن جاتا ہے وہ بندہ جہاں جاتا کتہ اس کے ساتھ جاتا اور اب سارے قبیلے میں دونوں کی چرچہ ہونے لگی تھی اور وہ پیشے سے ایک مزدور تھا وہ بروہی قبیلے کا بندہ ایک ہندو کا کرزدار تھا لہذا ایک دن اس ہندو نے کہا کہ مجھے یہ کتہ دے دو اور تب تک میرے پاس رہے گا جب تک تم میرا کرزہ نہیں چکا دیتے لہذا وہ غریب بروہی کو یہ بات ماننی پڑ جاتی ہے اور اپنے کتے کو پیار کیا اور اسے کہا کہ اب سے یہ تمہارا مالک ہے کہ واپس مت آنا جب تک میں اس کا کرزہ نہ چکا دوں وہ مزدور بروہی محنت کرنے لگا اور پیسے جمع کرنے لگا تاکہ جلد از جلد وہ اپنے پیارے کتے کو واپس لے آئے کچھ عرصے بعد ایک رات اس ہندو کے گھر چوری ہو جاتی ہے اور کتہ ان کے پاؤں سونگ لیتا ہے اور جب اس کا پتہ کھول دیا جاتا ہے تو وہ چوروں کو پکڑوا دیتا ہے اس بات سے وہ ہندو خوش ہو کر کتے کو آزاد کرنے کی سوچ لیتا ہے پھر ایک دن وہ اس کتے کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اپنے پرانے مالک کے پاس چلے جاؤ اور اسی دن کتے کے پرانے مالک بروہی نے بھی پیسے جمع کر لیے تھے اور اس ہندو کی طرف جا رہا تھا مگر بیچ راستے میں ہی کتے اور اس کے پرانے مالک کی ملاقات ہو جاتی ہے جس پر کتہ بڑا خوش ہوتا ہے لیکن اس کا مالک سمجھتا ہے کہ کتے نے اسے دھوکہ دیا ہے اور بھاگ کے آیا ہے اس لیے وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو دور جانے کا کہتا ہے اسی دن وہ کتہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور پہاڑی سے نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے کچھ دیر بعد جب مالک کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے لیکن تک تک دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ اپنی دوست یعنی کتے کو بھول نہیں پاتا ہے لہذا وہ مزدور اپنی دوستی کا کتے سے حق ادا کرتے ہوئے اپنے کتے دوست کو اٹھاتا ہے اور کھیرتر کی سب سے اونچی چھوٹی پر چڑ جاتا ہے اور وہاں اس کو دفنا دیتا ہے اور آج وہ پہاڑی کتے کی قبر کے نام سے مشہور ہے اور یہ پہاڑی سندھ کی دوسری اونچی پہاڑی ہے اور اس پہاڑی کا نام کھیرتر پہاڑی ہے اور آج بھی یہ پہاڑی کتے کی قبر کے نام سے مشہور ہے آج اگر بروہی قبیلہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس مالک یا اس کتے کا نام کیا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا نہ کتے کا نام کسی کو پتا ہے نہ اس کے مالک کا نام کسی کو پتا ہے کئی صدیان گزر جانے کے بعد بھی بروہی قبیلہ آج بھی اپنے اس بروہی بندے اور کتے کی مثالیں دیتے ہیں اور یہ پہاڑی جو تقریباً ڈھائی لاکھ اکر پر مشتمل ہے یہ سند اور بلوچستان کے بارڈر کے بیچ میں ہے اور یہ ایک سند اور بلوچستان کے بیچ تنازہ ہے اسلام